بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ شہر اقتدار میں پچھلے تین سے چار روز کے دوران ایک بڑی خبر یہ گردش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مائی کے مہینے میں یہ حکومت گھر چلے جائے اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور اس حوالے سے انصار آباسل صاحب نے بھی ایک سٹوری کی کہ پچیس مائی کا جو دن ہے پچیس مائی کی جو تاریخ ہے وہ بڑی امیت کی حامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس حکومت کے اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈیل بوکس نہیں دیتی تو مسلم لیگ نون میں یہ فیصل ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے گی لیکن جب حکومتی لوگوں سے اس حوالے سے بات کی جاتی تھی تو وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے تھے لیکن آج خواجاست صاحب نے ایک بڑی خبر دی ہے اور انہوں نے اس خبر کی یہ تصدیق کر دی ہے کہ حکومت یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جاری تھی لیکن اس کی وجہ کیا بنی کہ حکومت کو یہ فیصلہ کیوں واپس لینا پڑا کس کے کہنے پر یہ فیصلہ واپس لینا پڑا اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کے اندر پچھلے تین سے چار روز کے دوران جو اجلاس ہوتے رہے ہیں جو ڈسکشن ہوتی رہی ہے اور اتحادی جماعتوں کو جس طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے تمام طرح تفصیلات آپ کے سمجھ رکھیں گے اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت اس حکومت پر بہت زیادہ پریشر ہے اس حکومت پر بہت زیادہ دباو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب تو مشکل فیصلے کرنی ہے ایک جانب تو معاشی بوران ہے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف عوام سرا پہ اتجاج ہے عوام اتجاج کر رہی ہے اور عمران خان صاحب نے جو اتجاج کی کال دے دی ہے پچیس مائی کو تو اب اس حکومت کے لیے ہر آنے والے جو دن ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا ہوا نصرار ہے اور دوسری جانب یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسلامباد جب پچیس مائی کو وہ اسلامباد کی جانب رخ کریں گے اور وہ صرف اسلامباد کی جانب رخ نہیں کریں گے بلکہ جو پلان سامنے آ رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا کہ مختلف پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شروں میں جو ہے وہ دھرنے دیے جائیں گے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ یہ مارچ کا رہی ہے اور یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو دوزار بائیس کا ازادی مارچ ہے یہ دوزار جو چودہ کے لونگ مارچ سے کتنا مختلف ہوگا تو اس پر بھی طریقہ انصاف کی جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی جو پلاننگ سامنے آ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ون ون سیچویشن میں ہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا جو کونفیڈنس ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کا جس طریقے سے رسپونس سامنے آ رہا ہے اور جس طریقے سے یہ حکومت جو ہے دن با دن مشکلات کا شکار ہوتی ونظر آ رہی ہے تو زیادہ دیر جو ہے یہ معاملات نہیں چلیں گے لیکن یہ آج خواج آسیٰ صاحب نے تذیر کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ ڈسکشن ضرور تھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلے دو سے تین روز کے دوران اسمبلیاں تعلیل کر کے عوام کے درمیان جائے جائے اور تمام تر جو حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں نئے انتخابات کروائے جائیں اس کے بعد جو بھی حکومت آ جائے وہ اس ملک کا نظام چلائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ واپس لینا پڑ گیا ہے آج خواج آسیٰ صاحب تھے شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں تو انہوں نے کہا ہے کہ آج یہ حکومت اور اتحادوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی حکومت کسی دباؤ میں نہیں آئے گی اور اگر ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا ریاکشن بھی ہوگا اور ریاست جو ہے وہ ایکشن بھی آئے گی اور پچھلی مرتبہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا دوہزار چودہ میں کہ ان لوگوں کو ریڈ زون میں داخل ہونے دیا جائے لیکن اس وقت بھی پارٹی کے اندر اور حکومت کے جو بھسرہ ہیں اور کیبنٹ میں اس بات پر اختلاف تھا کہ اتنی زیادہ سپیس ان کو نہ دی جائے ریڈ زون میں نہ آنے دیا جائے لیکن اس مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی غلطی نہیں کی جائے گی لیکن امپورٹنٹ بار یہ ہے کہ خواج آسف صاحب نے یہ تذیر کر دی ہے کہ دو دن پہلے تک یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک دو روز میں یا تین چار دنوں میں اسمبلیاں تعلیل کر دی جائے لیکن وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ اس دوران شباہ شریف سے آسف علی زرداری کی بھی ملاقات ہوئی اس کے بعد مولانا فضرمان صاحب سے ملاقات ہوئی آسف علی زرداری کی نوائے شریف کا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی جو ہے وہ اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں لیکن کل ایک خبر صاحب نے آ رہی تھی نئی مشروع بارٹ صاحب نے ایک سٹوری جو ہے وہ بریک کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طریقہ انصاف کے دباؤ کی وجہ سے اب جو کچھ صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون اپنی حد تک یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اس حکومت کو مزید نہیں چلیں گے کیونکہ نواز شریف جو گروپ ہے مریم نواز ہے شہد خقان عباسی ہیں مسلم لیگ نون کا ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں اور اس حکومت کو چھوڑ دیں اسمبلیاں تعلیل کر دیں لیکن دوسری جانب شباہ شریف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو مدد پوری کرنی چاہیے اور شباہ شریف جو ہیں وہ اتحادیوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کس نے کسی قسم کی کوئی گرنٹی مانگی جا رہی ہے اور جو ہے یقین دیہانیاں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کروائی جائیں لیکن یہ کل تک صورتحال تھی لیکن آج یہ ہے کہ خواج آصف صاحب یہ فرماتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسمبلیاں تعلیل کرنی ہیں لیکن آصف علی زرداری اور جو اتحادی جماعتی ہیں اب ہم نے سب نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر عمران خان کے لونگ مارچ جو انونسمنٹ ہو چکی ہے اگر لونگ مارچ کی انونسمنٹ نہ ہوتی تو ہم اسمبلیاں تعلیل کر دیتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ہم اسمبلیاں تعلیل کر دیتے ہیں تو اس کو عمران خان کے لونگ مارچ کے ساتھ نتھی کیا جائے گا جو بات میں نے شروع میں کی کہ عمران خان صاحب اس وقت وین وین سیچویشن میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لونگ شدید دباؤ کا شکار ہے ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر اب ہم اسمبلیاں تعلیل کر دیتے ہیں تو عمران خان کو کریڈر جائے گا اور بزری بات ہے پہلے بھی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اب عمران خان صاحب اس کو پلٹیکلی کیش کروائیں گے کہ ہمارے دباؤ میں آ کر اس حکومت نے اسمبلیاں تعلیل کی ہے دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے واپس کیا ہے کہ سیاسی لحاظ سے ہمیں اس کا نقصان ہو رہا تھا سیاسی لحاظ سے ہمیں اس کا فیدہ نہیں ہونا تھا اور اس کے ساتھ سے یہ ہے کہ اگر یہ اعلان نہ ہوتا تو پھر ہم اسی دو تین دن کے دوران اسمبلیاں تعلیل کر دیتے ساتھ ہی وہ یہ کریں کہ ہم نے آئیم شخصیات کو بھی آگاہ کر دی ہے اور آپ کے علمے ہیں کہ جب آئیم شخصیات کا کہا جاتا ہے تو اشارہ کن کی جانے بہتا ہے لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست گریٹ کو چیلنج کیا جائے گا تو بھرپور طریقے سے اس کا ایکشن لیا جائے گا اور یہ جو دھرنا ہے اس کو دوہزار چودہ کے ساتھ آپ کمپیر نہ کریں ہمارا بھی رد عمل ضرور آئے گا جب وہ اسلامباد آئیں گے تو سارے صورتحال بازی ہو جائے گی تو ایک بات تو کلیر ہو گئی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ شدید اس وقت جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے آپ مریم نواز کی ٹون کو چیک کر لیں آپ باقی وزراء کے بیانات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی شدید انڈپریشن ہے کتنی فرسٹریشن ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیا کیا جائے ہر مرتبہ اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک نیا ایسا کارڈ کھیر رہے ہیں ایک ایسا پتہ کھیر رہے ہیں کہ یہ جو سولان جماعتوں کا ایک جو اتحاد ہے جو الائنس ہے جو بانمتی کا جو ایک کمبہ ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب عمران خان صاحب کو کیسے ٹیکل کیا جائے لیکن معاملہ پھر بھی جو ہے جو خواج آسل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مدد پوری کریں گے لیکن پھر بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب سڑکوں پر نکلیں گے جب وہ پشاور سے لوگ مارچ کو لیڈ کریں گے جب پورے ملک میں دھرنے دیا جائیں گے جب اسلامباد کو جو ہے وہ لوگ کیا جائے گا تو کس طریقے سے یہ معیشت کو چلائیں گے کس طریقے سے یہ اس حکومت کو لے کر چلیں گے اگر آج خواج آسل صاحب کی بات مان لی جائے کہ آج اگر انہیں عمران خان کے در کی وجہ سے عمران خان کے خوف کی وجہ سے اور عمران خان کے پریشر کی وجہ سے یہ فیصلہ واپس لی ہے تو کل جب عمران خان صاحب اسلامباد میں داخل ہو جائیں گے جب درنا سٹارڈ ہو جائے گا تو اس وقت اگر ان کو اسمبلیاں تعلیر کرنی پڑ جاتی ہیں تو پھر تو زیادہ نقصان ہوگا پھر تو زیادہ اس حکومت کو ڈیمیج ہوگا مسلم لیگ نون کو ڈیمیج ہوگا آصف علی زرداری صاحب کو کیا جانے ہے آصف علی زرداری کے پاس سندھ پہلے بھی تھا آج بھی ان کے پاس سندھ ہے ملانہ فضل رومان جو ہے ان کے پاس پہلے بھی کوئی اتنی خاص سیٹ نہیں ہے اب اس کو کوئی نقصان ہو رہے لیکن اصل پرابلم جو ہے مسلم لیگ نون کو ہے کہ ایک تو جو ووٹ کو عزت دو کا جو ایک بیانیاں تھا اس کا جرازہ نکل گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب عوام میں کس مو سے وہ جائیں گے کیا نیریٹیو رکھیں گے عوام کے سامنے کیا بیانیاں لے کر جائیں گے اور دوسری بار یہ چیز ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے جو اس ایمپورٹڈ حکومت کو لے کر آنے والے ہیں اگر آئی ایم ایف بھی ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتی تو پھر صورتحال یہ ہے کہ پھر کیا لوگوں کو یہ بیانیاں لے کر جائیں گے تو اس وقت شدید جو ہے پریشانی ہے شدید ڈپریشن ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو پچھلے تین چاروں سے شرکتدار میں یہ خبریں گردشکاری تھی اور یہ کہا جا رہا تھا جس کی مسلم لیگ نون کی جانب سے تردید کی جا رہی تھی ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ یہ بیس لیس جو ہے خبریں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے تو آج خواجات سے سامنے یہ تذیر کر دی ہے کہ مسلم لیگ نون میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم دو تین روز میں اسمبلیاں تعلیل کر دیں گے تو برحال یہ صورتحال ہے کل جو ہے دو دن رہے گئے عمران خان کے لونگ مار شروع ہونے میں آج تیس مائی ہے پچیس مائی کو عمران خان سامنے کہہ رہے ہیں کہ پہنچیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اس لونگ مارچ کو رکنے کے حوالے سے بھی دو قسم کی حراس ہم نے آ رہی ہیں ملانا فضروان چاہ رہے ہیں کہ اس کو فورس فولی روکا جائے طاقت کا استعمال کیا جائے مسلم لیگ نون جائے وہ پریشان ہے رانہ سناولہ جس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں بطور وزیر داخلہ اور جس قسم کے وہ کارنامے کر رہے ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ پیپلس پارٹی جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑا سا بیک فوٹ پہ آج آپ نے ندیم عزل چاند صاحب کی باتیں میں سن لی ہیں کہ کیا چیزیں ہیں کہ تین آپشن پر غور کیا جا رہا ہے ٹیکنو کریٹ کی حکومت بھی آ سکتی ہے بجٹ کے بعد بھی اسمبلیاں تعلیل ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی ایک رہا ہے کہ یہ مدد پوری کی جائے لیکن عوام کا جو پریشر ہے اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا آئی ایم ایف ان کے ساتھ پر کیسے ہاتھ رکھے گی برحال بہت سارے سوالات ہیں لیکن آج پہ جاسف صاحب نے یہ تذسیح کر دی ہے کہ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہ کرتے تو یہ اسمبلیاں تعلیل ہونے جاری تھی تو برحال بڑی انٹرسنگ گیم ہے سیاسی گیمہ گیمی ہے بڑی آپ کو خبریں سننے کو ملیں گی لانگ مارچ اسلام آ رہا ہے اس حکومت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو آنے والے دنوں میں ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ اسمبلیاں تعلیل ہو جاتی ہیں تو پھر آگے سے انتخابی مہمی شروع ہو جائے گی بہرحال ایک سیاسی گیمہ گیمی جو ہے شروع ہو چکی ہے تو آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گی اللہ کریم آپ کا حمین آسر مجید دیجئے اجازت اللہ حافظ